ویلکم ماما بچہ لائف کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں خیاریت سے ہوں گے سو ہمارا بیسیکلی چینل جو ہیں وہ بچوں اور ماؤس کے مسائل سے مطلق ہیں سوک آپ بھی پریشان ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح سے کھا نہیں رہا مطلب آپ کا جو بچہ ہے وہ کھانے پینے میں تنگ کر رہا ہے بلکل بھی کھا نہیں رہا صحیح سے تو ایسے کون سے ہم آج کی ویڈیو میں جو کچھ ٹوپک سیکھیں گے کیا سائنس ہیں جب بچہ صحیح سے کھا پینے رہا ہوتا کچھ علامات بچے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کچھ سیمٹمز کون سی کوزز ہے کہ بچہ جو ہے وہ صحیح سے کھا نہیں رہا ہوتا اس کی کون کون سی وجہات ہیں سو سم ٹپس تو انکریز اپیٹائٹ ان چیلڈرن بچوں کی بھوک پڑھانے کے لیے ہم کچھ ٹپس اور کچھ طریقے آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں سو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو پوری ہور سے دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی امپورٹنٹ ویڈیوز بھی مل سکیں سو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سائنس ایسی کون سے سائنس ان سیمٹمز بچوں میں جو ہے وہ شو ہوتے ہیں اگر بچہ صحیح سے کھا نہیں رہا سب سے پہلے ہوتا ہے امیونٹی ڈیکریز بچے جو صحیح سے کھاپی نہیں رہتے ان کی قوت مہدافیت یعنی ان کے امیونٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے بار بار بیمار ہوتے ہیں فوراں سے کسی انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں فوراں سے بیمار ہو جاتے ہیں ایسی بچے جو صحیح سے کھاتے نہیں ہیں ان میں واضح ڈفرنس دیکھا جاتا ہے گروت ان کے ایسے بچے وزن اور قد کے لحاظ سے بھی دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی عمر کے لحاظ سے ان کا وزن اور قد جو ہے وہ ہائٹ کم لگتی ہے دوسرے بچوں کی نسبت بچے کے جو ذہنی کارکردگی متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے اپنی پڑھائی پر صحیح سے توجہ نہیں دے پاتے یعنی کہ ان کا جو کنسٹریشن ہوتی ہے پڑھائی پر وہ بہت کم ہو جاتی ہے بچے اوورال آل در ٹائم جو ہے وہ بہت تھک جاتے ہیں رات کو سوتے وقت تنگ کرتے ہیں ایسے بچے جو ہوتے ہوکسا رات کو روتے ہیں ان کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے ٹانگوں میں درد ہونا جو ہے وہ خون کی کمی کے علامت بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بچے صحیح سے کھاپی نہیں رہی ہوتے اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کون سی تیٹو چائلڈ is not eating well کون کون سی وجہات ہیں سب سے پہلے ہے stomach disturbance دیکھتے ہیں بچے کا جو stomach disturb ہو جیسے ڈائریا کبز وغیرہ کونسٹیپیشن گیس یا بچے کا جو ہے stomach میں گرمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں next is anemia اگر بچے میں خون کی کمی ہو تو بھی جو ہے وہ ان کو بھوک نہیں لگتی ہے یعنی کہ بچے اگر جو ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہو anemic ہو تو بھی اس کی جو بھوک میں کمی واضیہ دور پر دیکھی جاتی ہے تو ایسی بچے جن میں جو خون کی کمی ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ ایسی شکایت رہتی ہے لیکن وہ physical activity ایسی بچے جو جسمانی سرگرمی کم ہوتی ہے زیادہ زیادہ ٹائم اپنا ٹی وی موبائل پر جو ہے وہ لگاتے ہیں وہ physically active نہیں ہوتی ہیں ان کے بھی جو ہے وہ بھوک ان کو زیادہ نہیں رکھتی ہے next is medication illness بچے بیمار ہوتے تو انٹی بائیوٹیکس اور مینڈیسن کھا رہا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھوک جو اکثر کم ہو جاتی ہے تو ایسے بچوں کو ایسی چیزیں دیں جس سے اس کو جو ہے بھوک لگے so next کون سے ویزن ٹیپس ہیں to increase children appetite بچوں کی بھوک پڑھانے کے لیے کون سے اہم ٹیپس اور طریقے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے so number one so giving processed packet food سب سے number one ایسے بچے جو باہر کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں باہر کے کھانے processed fruits packet والے food جیسے چیپس بسکٹ کےک جتنا ہو سکے بچوں کو کم دیں ان سے بچوں کی بھوک کم ہوتی ہے بچے کھانا نہیں صحیح سے کھاتے ہیں next give water 30 minutes before meal پانی بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کو کھانا کھلانے سے آدھا گھنٹے پالے پانی ضرور دیں اور صبح اٹھنے کے بعد بچوں کو پانی دیں یہ ان کے digestive enzyme کو ایکٹیو کرے گا اور بچوں کے بھوک پڑے گے ان کے اندر سے جو extra fall to toxins ہیں وہ release ہوں گے so next آ جاتے ہیں number 3 give small 5 to 6 meals per day اگر بچے آپ کا ایک دم سے زیادہ نہیں کھا لیا تو اس کی بجائے بچوں کو ہر دو سے تین گھنٹے پر تھوڑا تھوڑا کچھ کھانے کو دوں اس زنگ کے بھوک پڑے گی اور ایک سے دوسرے کھانے کے دوران بچوں کو فروٹ دیں فروٹ جو ہیں وہ حضم کرتے ہیں کھانے کو اور بچوں کے بھوک پڑھاتے ہیں کوئی بھی فروٹ آپ دے سکتے ہیں give زنگ کے ایک ایسا کمیائی ازدہ ہے جو نہ صرف بھوک بڑھانے میں مدد کرتے ہیں بلکہ یہ بچوں کی growth اور قوت مدافعت بڑھانے میں بھی اہم گردار ادا کرتے ہیں اس لئے بچوں کو زنگ سے بھرپور خوراک جیسے گندم کاجو پھلیاں جائی جو کا دلیا ضرور ان کی ڈائٹ میں شامل کریں next is don't give milk all the time اکثر کار بچوں کو دیکھا جاتے ہیں کہ ہر ٹائم وہ فیڈر پی رہے ہوتے ہیں دودھ پی رہے ہوتے ہیں بچوں کو ہر ٹائم بلکل بھی دودھ نہ دیں جب ایک سال سے بچہ بڑا ہو جائے اس کو کھانے کو زیادہ دیں زیادہ دودھ اس کی بو ختم کرے گا اس کو ٹمی فل رہے گا اور وہ کھائے گا بھی نہیں so بچے کو صرف دن میں دو دفعہ فیڈر دیں جب بچہ سال سے بڑا ہو جائے next don't eat your child forcefully بچوں کو کبھی بھی forcefully مت کھلائیں اسے ایک تو بچہ جو ہے وہ زبر جیسی بکو نہ کھلائے سے وہ کھانا کھانے کو پسند نہیں کرے گا اس کو آپ باتوں میں لگا کے کسی چیز کا یا کسی انام کا جھانسہ دے کر کھلا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو کینڈی ملے کے اگر آپ کھائیں گے give yogurt to baby بچوں کو دہیں جو ہے وہ ضرور دیں دہیں میں پروبائیوٹکس ہوتے ہیں جو بچوں کی ٹمی کو بچے کی سرمی کو ہیلزی رکھتے ہیں اور بچوں کی بھوک کو بڑھاتے ہیں سو بچوں کو جو ہے ان کی ڈائیٹ کے اندر دہیں شامل کریں اس سے بچے کی ہیلز بھی اچھی ہوتی ہے اور بچے کو بھوک بھی لگتی ہے اور ایڈی اینڈ ہے give physical activities to children most important ہے بچوں کو physically طور پر ایکٹیف کریں ٹھیک ہے جسمانی سرگرمی میں شامل کریں ان کے ٹی وی اور موبائل کم سے کم کریں سو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا بچوں سے ریلیٹیر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا